نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ویس سٹڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے پچیس جولائی دوہزار چوبیس کا کرنڈ افیر لے کر آگئے ہیں کرنڈ افیر کے ساتھ ساتھ سٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنڈ افیرز کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سول کیجئے گا چلے بات کرتے ہیں لاسٹے کے قویز کی لاسٹے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا تو بھارتی سنیما میں یوگدان کے لیے آئی ایف ایف ایم دوارہ کسے سممانت کیا جائے گا تو آپ سب ہی نے آنسر دیا تھا رام چرن اور رام چرن ہی صحیح آنسر ہے آج کے پہلے کوشن کی بات کریں پہلا کوشن ہے ابراہیم اسکندر became the 17th king of which country تو ابراہیم اسکندر کس دیش کے ستروے نمبر کے راجہ بنے ہیں تو یہ ملیشیا کے 17th نمبر کے راجہ بنے ہیں ابراہیم اسکندر دھیان رکھے گا ابراہیم اسکندر جنہوں نے 20 جولائی کو جو crowd کے سامنے ان کو راجہ کے اپادی سے سمانت کیا گیا یہ اگلے پانچ سال تک ملیشیا کے king رہیں گے اگر ملیشیا کی بات کریں تو بریٹین سے 1957 کو انہوں نے انڈیپینڈنس پائی تھی اس کے بعد سے یہ آزاد دیش کے روپ میں کام کر رہا ہے اگر ملیشیا کی بات کریں تو ایشیا نے یہ ایک کنٹری ہے جس کے پرائیم منسٹر انور ابراہیم ہے ملے یہاں کی لینگویج ہے ملیشن رنگٹ یہاں کی کرنسی ہے نیبر کنٹریز میں برونئی انڈونیشیا فلپنس سنگاپور تھائی لینڈ اور ویتنام آتے ہیں آگے اب انٹرنیشنلی جو کرنٹ افرس بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا رابرٹا میٹسولا یہ پریسیڈنٹ بنی ہے یوروپیان پارلیمنٹ کی اور یہ دوسری بار پریسیڈنٹ بنی ہے یوروپیان پارلیمنٹ کی بانگلہ دیش بانگلہ دیش کولمبو سیکیورٹی کونکلیو میں سامل ہونے والا پانچوہ دیش بنا ہے اس میں بھارت اور شریلنکا کے ساتھ ساتھ ملیشیا اور میانمار بھی سامل ہے کیر اسٹارمر نئے پرائیم منسٹر بنے ہیں یوکے کے ہنگری ہنگری کو یوروپیان یونین کی اگلے چھ مہینے کے لیے یوروپیان یونین کے کاؤنسل کی اگلے چھ مہینے کے لیے پریسیڈنسی ملی ہے ارمینیا کے پرائیم منسٹر نکول پاسیان کے دوارا سی ایس ٹی او مطلب کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی اورگنائزیشن سے ویڈڑا کرنے کا اناؤنسمنٹ کر دیا گیا ملاوی جس کے وائس پریسیڈنٹ سالوز کلاؤس چلیما پلین کریس کی وجہ سے ان کی مرتی ہو گئی اگلا کوششن which two former انڈین ٹینس پلیئرز have been inducted into the international ٹینس ہال آف فیم becoming the first ایشین میل پلیئرز to do so تو کندو پورو بھارتی ٹینس کھلاڑیوں کو انتر راستیہ ٹینس ہال آف فیم میں سامل کیا گیا ہے جس سے وہ ایسا کرنے والے پہلے ایشیای پوس کھلاڑی بن گئے ہیں تو یہ لینڈر پیس کون لینڈر پیس اور ویڈے امرت راج ہیں یہ دونوں پورو ٹینس کھلاڑی ہیں یہاں پر لینڈر پیس اور ویڈے امرت راج یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو میں اگر ویڈے امرت راج کی بات کریں تو یہ اب ایکٹر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ لینڈر پیس اٹھارہ بار گرینڈ سلم چیمپئن رہ چکے ہیں ان کو انٹرنیشنل ٹینس ہال آف فیم میں سامل کیا گیا اور ایسا ہونے والا یہ ایشیا کے پہلے پرسن بن چکے ہیں اب اوارڈ اور آنر سے ریلیٹڈ جو کوشنز بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا سوپر سٹار تلگو سوپر سٹار رام چرن جو کی انڈین فلم فیسٹیول آف میلبرن کے دوارا ان کو ایمبیسڈر آف انڈین آرٹ اینڈ کلچر کے لیے ان کو آنر کیا جائے گا ملہ ان کے یوگدان کے لیے انڈین سینیما میں ان کو سممانت کیا جائے گا پرہلاد چندر اگروال کی انڈین سپیس سائنٹسٹ ہیں ان کو ہیری میسی آوارڈ سے سممانت کیا گیا ناغالینڈ کو بیسٹ اسٹیٹ آف ہورٹی کلچر اوارڈ دوہزار چوبیس سے سممانت کیا گیا اور مہراسٹ کو بیسٹ اگری کلچر اسٹیٹ کا درجہ پرابت ہوا شارک خان جس کو کریئر اچیومنٹ اوارڈ لوکارنو فل فیسٹیول میں جو کی سوزلینڈ میں آرگنائز ہوگا وہاں پر ان کو سممانت کیا جائے گا اور بکر پرائز وینر ارندتی روئے ان کو دوہزار چوبیس پین پرنٹر لٹریسی پرائز سے سممانت کیا جائے گا آگے بات کریں اگر آپ کو ای بک پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے ای بک پرچیس کر سکتے ہیں اگلا کوشن how much amount has been allocated to the ministry of defense in the union budget 2024 2025 اور اس میں pension بھی included ہونی چاہیے تو میں رکشہ منترالے کو کتنی راسی pension سہت آونٹت کی گئی تو pension آپ کو پتا ہے کہ ابھی pension صرف 2004 سے رکشہ بیبھاگ میں ہی دی جاتی اور اس بار کے بجٹ میں سب سے زیادہ پیسہ رکشہ منترالے کو ہی allocate کیا گیا کتنا کیا گیا تو 6.21 لاک کرون روپے یہاں پر pension صحیح allocate کیے گئے ابھی recently میں 23 جولائی کو جو بجٹ ہے اس سال کا 2024 کے لیے نرملا سی ترمن جی نے پرزنٹ کیا ہے جس میں رکشہ منترالے کو 6.21 لاک کرون روپے دی گئے اس میں جو pension کو اگر ہٹا دیا جائے تو 4.54 روپے باقی کاموں کے لیے ملے ہیں اور لگ بھگ لگ بھگ آپ مان سکتے ہیں کی 1.67 کے آس پاس کرون روپے لاک کرون روپے pension کے لیے دیا گیا ہے 1.41 لیک کرون روپے pension اور باقی جو انعے کاریوں کے لیے defense کو ملے ہے اور سب سے زیادہ اس 2024 25 تو وط منتری نرملا سیتر روپے انسار کیندری بجٹ 2024 25 کا مکھ بسے کیا ہے تو کیندری منتری جو اس سمعے پر نرملا سیتر روپے جی ہیں فائنس منسٹر ہیں اور انہوں نے ساتھوی بار لگاتار بجٹ پڑھا ہے اور ایسا کرنے والی پہلی پرسن میڈل کلاس پر بیس یہ ایک پرکار کا مکھ بیسے ہے جو کی کیندری بجٹ ابھی ریسنٹلی میں ناؤنس ہوا اس کا تو جس میں ایمپلائیمنٹ اسکل ٹریننگ ایم ایس ایم ای اور میڈل کلاس پر مین فوکس کیا گیا ہے فائنس منسٹر نرملا سیتر منجی کے دوارہ نائن پرائیٹیز کو بھی یہاں پر بتایا گیا کہ یہ ہماری نائن پرائیٹیز رہیں جیسے کی ایگری کلچر کی پروڈکٹیویٹی اور ساتھ ساتھ اس کو آگے بڑھانا اس میں جو ریسرچ ان ڈیولپمنٹ کو پروت ساہیت کرنا رہے گا ایمپلائیمنٹ اور سکلنگ ڈیولپ کرنا یوٹ میں رہے گا اور ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ کرنا اور شوشل جسٹس کو یہاں پر سنشت کرنا ان کا مین فوکس ہوگا مینوفیکٹرنگ ان سرویسز کو ایمپروو کرنا ہوگا ایمیس ایمیس کو پروٹ کرنا ہوگا اربن ڈیولپمنٹ کو سنشت کرنا ہوگا انرجی سیکیورٹی میں آگے کام کرنا انفرائس ٹرکچر پر آگے کام کرنا انویشن ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر بھی مین فوکس اس بار سرکار کا ہونے والا ہے آگے اگلا کوششن how many کروڑ روپیز have been allocated for the کھیلو انڈیا initiative in the budget 24-25 تو کیندری بجٹ 2024-25 میں کھیلو انڈیا پہل کے لیے کتنے کروڑ روپے آون ٹیت کیے گئے ہیں تو کھیلو انڈیا جس کے انترگت جو یوت ہوتے ہیں جو سپورٹ میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے فائننیشل اسسٹ پروائیڈ کر آیا جاتا ہے جس سے وہ آگے چل کے بھارت کا نام اولمپک کومن ولت جیسے بڑے گیموں میں نام بھارت کا پرچلت کر سکے ہیں اس میں اس بار اس میں 900 کروڑ روپیہ اس کے لیے کھیلو انڈیا جو سکیم چل رہی ہے اس کے لیے آگے بات کریں تو ابھی سیکٹر وائز بات کریں تو سادھا ڈیپینس میں دیا گیا ہے رول ڈبلپمنٹ میں دوسرے نمبر میں 2.65 لاک کروڑ روپیہ دیا گیا اگری کلچر سے ریلیٹی جو اکٹیوٹیز ہیں ان میں 1.51 لاک کروڑ دیا گیا ہوم افیرز میں 1.5 لاک کروڑ روپی ایجوکیشن میں 1.25 لاک کروڑ ایٹی اینڈ ٹیلی کوم میں 1.16 لاک کروڑ روپی یہاں پر دیئے گئے ہیل سیکٹر باقی آپ دوسری فیلڈ میں نیچے دیکھ سکتے ہیں اگلا کوششن یوکی بامری وان وچ ڈبلز ٹائٹل وید البانو اولیویٹو اولیویٹی اور فرانس تو یوکی بامری جو جو بھارت کے ہیں جنہوں نے فرانس کے البانو اولیویٹی کے ساتھ کون سا یوگل کتاب جیت لیا ہے تو یہ سویز اوپن جیتا ہے جس کو سیمپل سی بات سوزر لینڈ میں ارگنائز کرایا گیا ٹینیس کا ایک ٹورنمنٹ ہے جسے بھارت کے یوکی بامری اور سار ساتھ البانو جو کی فرانس کے ہیں انہوں نے مل کر جیتا ہے آگے اگلا کوششن تو وٹ ایکسٹینڈ ہیز دا لون لیمٹ بین انکریز انڈر دا مدرہ سکیم تو مدرہ یوجنہ کے انترگت رینڈ سیمہ کتنی بڑھائی گئی ہے تو پہلے مدرہ یوجنہ کے انترگت دس سفٹ کیا گیا ہے دھیان رکھے گا اور جنہوں نے اپنی پورے لون کے امانٹ کو چکا دیا ہے اس کو ترم کٹیگری میں ڈال دیا گیا ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ریسنٹلی یونین مینسٹر آف کول اینڈ مائنس اناگریٹڈ نیشنل لینڈ سلائٹ فور کاسٹنگ سینٹر انویچ سٹی تو حال ہی میں کیندری کوئلا اور خان منتری نے کس سہر میں راستی بھوسکلن پوروان امان کیندر کا ادھگھاٹن کیا ہے تو یہ ادھگھاٹن کولکاتا پسچم بنگال کی کیپٹل کولکاتا میں کیا گیا ہمارے اس سمیہ پر منسٹری آف کول اینڈ سروے آف انڈیا میں کولکاتا میں کیا گیا ہے جس میں بھوسکلن اسے جو ریلیٹیڈ پرابلم ہیں ان کے لیے ایک موبائل ایپ بھی لانچ کیا گیا جس سے جو پرابلم ہے اس کو اس کو جو چھتی ہو اس کو کم کیا جا سکے جی ایس آئی جیلوجکل سروے آف انڈیا جس کو 1851 میں فاؤنڈ کیا گیا کولکاتا میں اس کا ہیڈ کوئٹر ہے اور چھے الگ الگ جگہ پر بھی بھارت میں اس کے ریزنل ہیڈ کوئٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں پرلے مسائل ریسنٹلی سین ان دا نیوز وز ڈیولپڈ بائی وچ آرگنائزیشن تو حال ہی میں خبروں میں رہی پرلے مسائل کس سنگتھن دوارہ وکسط کی گئی ہے پہلا آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہوگا ابھی ارمینیا جو بھارت کی پرلے مسائل ہے اس پر انٹریس دکھا رہا ہے اور جس کی رینج ہے 350 سے 500 کلومیٹر سوٹ رینج قوازی بلیسٹک سرفیس ٹو سرفیس مسائل ہے یہ 500 سے 1000 کلوگرام پیلوڈ کو اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے ڈی آڈی وں کے دوارہ اس کو ڈبلپ کیا گیا ہے ارمینیا اس پر انٹریس دکھا رہا ہے اس کی وجہ سے بھی چرچاؤ میں رہی اور ساتھ یہ بہترین مسائل ہے اس کی جو اپنی جو کوالٹی ہے اس کی وجہ سے بھی چرچاؤ میں رہی ہے اگلا کوشن راجیو گاندھی سویل ابھے ہستم اسکیم تو حال ہی میں کس راج سرکار نے راجیو گاندھی ناغرک ابھے ہستم یوجنا شروع کی ہے تو یہ تلنگانہ سرکار نے شروع کی ہے کیونکہ تلنگانہ میں کانگریس کی سرکار ہے راجیو گاندھی جی کانگریس کے نیتا تھے تو انہی کے نام سے آپ ان کو لنگ کر سکتے ہیں اس کے مادیم سے جو ای ڈی و ای س بیک ورڈ کلاس سی ڈی کلاس اور سی ڈی ٹرائب کے جو سٹوڈنٹس ہیں اگر وہ یو پی ایس سی کے اگزام میں پری اگزام کو نکالتے تین سٹیج ہوتی ہیں پری مین اور انٹرویو اگر پری کو نکال دیتے ہیں پری کو نکال لنے کے بعد ان کو فائنانشل اسسٹ کے روپ میں ایک لاکھ روپ یا راجی سرکار دے کلیرنگ پری اگزام آف یو پی ایس سی تو تین آنسر یہاں پر صحیح ہے چلے بات کرتے ہیں لاسٹ دے کے کرنٹ افیرز کی تو رام چرن جن کو آئی ایف ایم میں ان کے انڈین سنیما میں کانٹریبوشن کے لیے اوارڈ دیا جائے گا ارون کمار بنسل جن کو سی او پی ٹی ایم پی منٹ بینک کا بنایا گیا اسپین کے اسپین سے بیلونگ کرتے ہیں منولو مارکیوز جو کی بھارتی منس فوٹبول ٹیم کے کوچ نیوک تھوے ہیں بی سی سی آئی نے پی اولمپک کیمپین کے لیے ایٹ پوائنٹ فائف کروڑ روپیہ آلوکیٹ کیا ہے آٹھ ہزار آٹھ ہزار پی ایم کسان یوجنہ پی ایم کسان سمبان ندی یوجنہ کے انتر جو پیسہ دیا جاتا ہے اس کو اکنومک سروے دوہ ہزار تیس چوبیس میں آٹھ جار کرنے کی جو ریکمینڈیشن ہے وہ کی گئی ہے ابھی چھہ ہزار روپیہ کسانوں کو ملتا ہے سپریتا سیٹی یہ پہلی وومن آفیسر بنی ہے آرمی ایئر ڈیفنس کوپس کی جو کی سیاچن میں تینات ہوئی ہے بھارت کی جو اگلے سال دوہزار چوبیس پچیس کی گروت ایکسپیکٹ کی گئی ہے کہ سکس پائنٹ فائیف سے سیون کرتے ہیں پی آر سرزیس جنہوں نے اناؤسمنٹ کر دیا ہے کہ پیریس اولمپک کے بعد ریٹائر کر لیں گے یہ ہاکی میں گول کیپنگ کیا کرتے ہیں گلف آف مننار گلف آف مننار اور پاک سٹیٹ میں ایدم بریج ہے جو کیا بھی ریسنٹلی میں اسرو کے دوارہ ایک میپ جاری کیا گیا اس میں اس کو دکھایا گیا اس کو پردرشت کیا گیا آج کے قویز کی بات کریں تو ابراہیم اسکندر بکیم گا سیونٹین ٹکنگ آف وچ کنٹری تو ابراہیم اسکندر کس دیش کے ستر راجہ بنے ہے کمنٹ واکس میں ڈیٹیل میں آنسر دی جی گا اگر آپ کو یہ